کسی نے ایک سوال کیا کہ بیوی اگر شہر سے اونچی آوازنے بات کریں شہر کو اس کی عادت بھی ہو چکی ہے لیکن ساس کو اس کا بہت برا لگتا ہو تو ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو کیا اس ساس کا اس طرح میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت کرنا صحیح ہوگا دیکھیں پہلے تو سوال یہ ہے کہ بیوی اگر شہر سے اونچی آوازنے بات کریں اور شہر کو اس کی عادت بھی ہو گئی ہے مطلب یہاں خد از بیچاری کی مجبوری کا پورا اظہار ہو رہا ہے سمجھ رہا کہ بیچاری نے عادت دال لیا ہے اب لیکن ساس کو برا لگتا ہے کہ اس کے بیٹے سے ایسی بات کی جاری ہے تو پھر بہو اور ساس کا جھگڑا ہو رہا ہے تو کیا کریں تو پہلا کام شہر سے اونچی آوازنے بات کرنا یہ شرعی عادت کے بلکل خلاف بلکل خلاف صحابیات اپنے شہروں کے نام نہیں لیا کرتی تھی سیوائے ضرورت پڑھنے کے یہ عدب ہے کرنا ہی چاہیے عدب کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ ہے اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا سجدہ تازیمی اللہ کے بعد سجدہ تازیمی کسی اور کو کرنے کا دنیا میں حق دینا ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بیوی کو دیتا کی وہ شہر کو کرے لیکن اس کی بھی اجازت مجھے نہیں ملی تو شہر کا بڑا مقام ہے اللہ اور اس کی رسول کے بعد مقام ہے تو کیوں ایک بیوی اپنے شہر سے اچھی آوز میں بات کر رہی ہے کیوں جس کا اتنا اچھا مقام ہے اس کو ایسا کر رہی ہے گو شہر کو عادت بھی ہو گئی تو ایسی عادت مت ڈالنے دیجئے چونکہ یہی کام اگر شہر آپ کے ساتھ شروع کر دے اور آپ کے اببا اور آپ کے امی سن لے تو کیا حال ہوں گا کام کر محبت کے ساتھ اور آپ کے امی اببا باہر سے سن رہے ہیں کیا ظلم کرتا میرا داماد بنتا تو اتنا میٹھا آیا تو لیکن دیکھو اس کو آپ آنے دو اس کو ایسی مرچی ڈال کے کھانا بنائیں گے نا جب پتا چلیں گے پیٹ خراب ہوں گا تو ہماری بیوی برا لگتا ہے کس کو برا لگتا ہے تو آپ کو اچھا شہر بڑا نہیں بیوی تم جب تک چلا کے بولنے میں کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو تم بہت چلا ہو میرے نام سے تو آپ یہ کر سکتے لیکن جب اس کی والدہ کوئی چیز ناغوار گزرتی ہے تو آپ کا یہ کام ہے اس کی ماں کے سامنے اس سے ایسی بات نہ کی جائیں سمجھ کے بات کو آپ کا کام ہے کہ اس کی ماں کے سامنے ایسی بات نہ کی جائیں کیونکہ اس کی ماں اس کی آثورٹی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کا مقام نہیں بھائی ہم دونوں کی میچول ہے آپ کی میچول ہے اپنے کمرے میں جب اس کی والد یا والدہ ناراض ہوتے تو آپ نہیں کریں گے وہ کام کیونکہ وہ آثورٹی ہے اس کے اوپر اور وہ پسند نہیں کرتے ان کے بیٹے کو ایسا کہا جا حالانکہ آپ دونوں میں اچھوال ہے آپ دونوں کو اچھا لگتا ہے اسی بات کرنا ان کو نہیں ہے مت کیجئے چونکہ والدین کو اوف کہنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ لڑائی بھی ہو رہی اس اگر حلال چیز بھی ہو لیکن حلال چیز کے کرنے سے جھگڑا ہو رہا ہے تو حلال چیز بھی نہیں کی جائیں گی سیوہ اس کی واجبات میں اس وجہ سے نماز روزہ وغیرہ اگر کوئی اس پر لڑا ہے تو کوئی بات نہیں سمجھ رہا ہے حلال ہے یہ بول رہا ہے لیکن اس کو پسند نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس سے دونوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے آپ ان کے سامنے اب دیکھئے سمجھ لیجئے شہر اور بیوی آپ اس میں تیز بات گیاں ماں بیٹھئے اب بہو کو بدلہ نکالنا ہے ساتھ سے اور کیا چال رہا تمہارا بہت اشاری کر رہے تو ان کو کیا لگ رہا ہے ان کچھ بول رہے بڑھاؤ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے اس سے اگر آپ سمجھو دو لوگوں میں بڑی محبت ہے اور ایک تو سے عدیتوری سی بات کرتے تو میں یہ کہوں گا جب کوئی بڑا آ جائے تو آپ عدب میں آ جاتے جیسا میرا ہی کوئی دوست ہے مجھ سے ملنے آئیں گا کبھی بھی کسی کے ساتھ آئیں گا تو مجھے کیا بات کرتے ہیں اور فیض بھی کیسے آپ اکیلے ملیں گے تو فیض بولیں گے وہ تم کو فیض بولے نا تو سب گھوڑتے ہم ساتھ کھیلے ساتھ پڑے ساتھ وہ ہوں گا تمہارا ساتھ کھیلے ساتھ پڑے ساتھ بڑے ہوئے ہمارے سامنے تم نے فیض بھی جب بولنا میرے دوست ہی مجھے فیض بھی بول گا کیوں سمجھ دے نا ایک احترام چونکہ لوگ پسند نہیں کرتے تو اسی طرح ایک ماں پسند نہیں کرتے اس کی بیٹے کو بولا جائے تو بہو کا بلکل یہ کام ہے کہ وہ بلکل نہ کہے اس کے شہر سے حالانکہ شہر پسند کرتا ہے تو نہ کہیں اور این جنرل میں یہ کہوں گا احترام کرے اپنے شہر کا یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے اس کا مور کب کیا ہوں گا اور آپ کے تیز آواز میں بات کرنے سے وہ غلط لے لے مانا جھگڑا بڑھ جائے کچھ کا کچھ ہو جائے تو ہمیشہ اچھا احترام سے بات کرنے اچھی بات ہے لیکن اگر آپ دونوں کا میشوال انڈرسٹائننگ ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی ماں کو پسند نہیں تو اس کے سامنے آپ اس سے تیز بات بلکل نہ کریں اچھی آزم بات نہ کریں چونکہ اس کی ماں اس کے لئے آثورٹی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہوں گی کہ آپ اس طرح سے اس کے سامنے کریں اور جبکہ اس سے جھگڑے بھی ہو رہے اور جھگڑے اور فتنے مچانے والے جو چیزیں اس کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو آپ بلکل ایسا کام شہر کے ساتھ نہ کریں جب خاص طور سے ان کی والدہ سامنے ہو یا والدہ سن سکتی ہے دونوں بات نہ سن سکتی ہوں باہر ہے لیکن سن سکتی دونوں وقت نہ کریں بیٹر ہے آپ ہمیشہ اچھی بات کریں زیادہ اچھا انشاءاللہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ